امریکی آئیٹی کمپنی پر سائبر حملے سے سویڈن کی سینکڑوں کمپنیز کا ڈیٹا چوری ہو گیا ہیکرز نے بٹکوائن کے ذریعے سات کروڑ ڈالرز تاوان مانگ لیا ڈیجیٹل طور میں تاوان بھی ڈیجیٹل ہی وصول ہوگا ہیکرز نے پہلے حملہ کر کے ڈیٹا چوری کیا پھر بٹکوائن کے ذریعے سات کروڑ ڈالر تاوان کا مطالبہ کر دیا ہیکرز نے امریکی آئیٹی کمپنی کیسیا پر سائبر حملہ کر کے بڑی بڑی کمپنیوں کو مفلوچ کر دیا سویڈن کی بڑی سوپرمارکٹ چین کوپ کے آٹھ سو کے غریب سٹورز ڈیٹا تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے تین روز سے بند ہیں ہیکرز کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ یہ کارروائی روسی زبان بولنے والے ہیکرز کی گروپ آر ایول کی ہے ڈاک ویب پر ایک پوسٹ کے مطابق اس کارروائی سے دس لاکھ سے زیادہ سسٹمز متاثر ہوئے ہیں ہیکرز نے گزشتہ ماہ بھی گوشت سپلائی کرنے والی ایک عالمی کمپنی کا ڈیٹا چوری کر کے بیٹکوائن میں ایک کروڑ دس لاکھ ڈالر تاوان وصول کیا تھا جبکہ ایف بی آئی کو یقین ہے کہ اس میں بھی ہیکرز کے گروپ آر ایول کا ہی ہاتھ تھا